بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں انجنئر ابو ذر غفاری غفاری مارکیٹنگ کے بیٹ فارم سے نظرین آج بات کرتے ہیں نیو میٹرو سیٹی گجرخان پروجیکٹ کے بارے میں نظرین نیو میٹرو سیٹی گجرخان کا جو پروجیکٹ ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت سب سے بہترین اپورچنیٹی ہے اس پروجیکٹ میں انویسمنٹ کرنے کے لیے ان کی کیا وجہات ہیں وہ وجہات میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ این ایم سی کا جو پروجیکٹ ہے راولپینڈی کے ریجن میں میں سب سے بہترین پروجیکٹ اس کو سمجھتا ہوں جیٹی روڈ کے اوپر یہ پروجیکٹ ہے آبادی کا ایریا ہے اور سیکنڈ بات جو ہے ملک ریاض صاحب کے نواسے کا پروجیکٹ ہے اور یہ لوگ آپ کا پتہ ہے کہ ڈیلیور کرتے ہیں ہمیشہ ان کی ہسٹی ہے کہ اس نے ڈیلیور کیا کاریا میں اس نے پروجیکٹ بنایا بڑا بہترین کیا یعنی علاوہ کوئٹا میں ایک پروجیکٹ جو ہے ڈیلیور کر چکے ہیں یعنی علاوہ بھی منڈی بہودین میں بھی جو ہے انہوں نے ایک پروجیکٹ لانچ کیا ہے نیومیٹو سٹی گزرخان کی جو انتظامیہ ہے ان کے اگر آپ جو ہے کنسٹرکشن ڈیولپمنٹ کی جو سٹرکچر دیکھیں تو بہت زیادہ امپریسیو ہے زبردست ہے میں اس سے بڑا متمہن ہوں اس کی کاریا کا بیسک جو پروجیکٹ ہے اس کو میں نے دیکھا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس پنجاب کے ریجن میں اتنا بہترین پروجیکٹ کوئی اور نہیں ہوگا تو ناظرین ایک تو یہ وجہات ہے اور اچھی وجہ جو بیسک میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس وقت اگر ان کے ریٹ دے کے نا خاص کر کمرشل میں ناظرین اگر وہ لوگ جو کمرشل میں انٹرسیڈ ہیں تو سنتالیس لاکھ جو ہے پچاس ہزار کی جو ٹوٹل پرائس ساڑھے نو لاکھ جو ہے انہیں کے ڈاؤن پیمنٹ ہیں اور یہ گئے تھے جو ہے بہت زیادہ پروفٹ کے اوپر یہ کمرشل گئے تھے اس وقت اگر آپ کے دیکھیں تو بڑی ریزنیبل ہو چکے تو ناظرین نیو میٹو سیٹی گجارفان کا جو پروجیکٹ ہے اس میں آپ کمرشل میں انویسپنٹ کر سکتے ہیں بیسک بات یہ ہے کہ جتنے بھی غفاری مارکیٹنگ کے ساتھ کمرشل پڑے وہ سارے سیکٹر ون کے ناظرین آپ کو کمرشل ہو سکتا ہے کیوں سے مل جائے گا لیکن سیکٹر ون ایم ڈی آر سو فوٹ روڈ کے جو کمرشل ہیں اس سے رو غفاری مارکیٹنگ کے باس آویلیبل ہے تو اگر آپ کو چاہیے کہ آپ ٹو پانٹ سکس مرلہ کمرشل جو سن دالیس لاکھ بچہ ہزار کے ہیں اور اگر آپ پانچ مرلہ کمرشل جو ستنوی لاکھ بچہ ہزار کے ہیں اگر آپ اس میں انویسپنٹ کرنا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو سیکٹر ون میں مین ایم ڈی آر کے اوپر سو فوٹ روڈ کے اوپر آپ کمرشل آپ کو چاہیے جو کہ بہت جلدی ان کی پوزیشن بھی مل جائے گی اور آپ اپنا کمرشل کا پراجیکٹ سرار کر سکتے ہیں اگر آپ کمپیریٹیولی دیکھ رہے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ کمرشل میں کوئی بھی پراجیکٹ ڈائی مرلے کا ٹو پانٹ سیس مرلہ کمرشل وہ سن تاریس لاکھ بچہ ہزار میں آویلیبل ہوگا اور وہ بھی ایک ایسی گروپ میں جن کی جو ہے ڈیولپنٹ سٹرکچر دے کے اور آل پورے پاکستان میں چاہے بہریہ ٹاؤن دے کے چاہے نیومیٹر سٹی کاریا دے کے اور جتنے بھی اس نے پراجیکٹ ڈیلیور کر چکے ہیں ان کی جو ہے پانٹ سیس مرلے کمرشل جو ہے وہ ساتھ ساتھ آٹھ آٹھ کروڑ کے ہیں لیکن اس وقت جو اس نے ریٹ نکال آئے ہیں یہ فوچر کی میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ تین چار پانٹ سال کے بعد دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ایک یو شعب جو ہے وہ کروڑوں میں ہوگا تو ناظرین بڑی اچھی اپورسنیٹی ہے آپ لوگ کے سامنے میں سمجھتا ہوں کہ اس پورے رولپنٹی کے ریجن کا یہ ایک بہترین پروجیپٹ ہے اور اسی طرح ریزیڈنشل کی بھی ان کی ہمارے پاس آویلیبیلیٹی ہے اگر آپ پانٹ سیس مرلہ کنال جو بھی آپ ریزیڈنشل میں ریزیڈنشل کرنا چاہتے ہیں تو سکرین کے اوپر نمبر چل رہے ہیں کنٹیکٹ کریں انشاءاللہ غفاری مارکٹنگ کی جو سٹوف ہے سیر سٹوف وہ آپ کو مکمل تفصیلات فرام کریں گے اور ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ رولپنٹی اسلامباد لہور کراچی پشاور اس پورے ریجن کے جتنی بھی اچھی لیگل ہاؤسنگ سائیٹی ہے جو اینسی اپرو ہے ان کے بارے میں اکثر آپ کے سامنے نیو اپڈیٹ لے کے آتا رہتا ہوں لیکن بہت ضروری ہے کہ غفاری مارکٹنگ کے جنر کو سبسکرائب کریں بل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ آنے والی جو بھی اپڈیٹ ہے وہ آپ کو ملتی رہے اجازت چاہتا ہوں عبوظر غفاری غفاری مارکٹنگ اللہ حافظ